اسلام علیکم ایفریون میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہریت سے ہوں گے دن کا سٹارٹ ہوا تھا ہسپٹل جانے سے کیونکہ میں نے بتایا تھا ہیزل کی طبیعت نہیں ٹھیک اور اس کے سکن پر عجیب عجیب سے دانیں نکل رہے ہیں ایک تو ہوتے ہیں چکن فاکس ٹائب اس طرح کے نہیں اس کے چیسٹ وال ایریا میں پیچھے کمر پہ اور فیس چیکس پر اس کے عجیب سے دانیں نہیں کریں تو میں تھوڑا ڈاؤٹ میں آگئی تھی تو میں ہسپٹل میں لے گئی اس کو پھر اس کو چیک شک کروا ہے تو اس نے کہا کہ کوئی آپ نے میڈیسن اس کو ولد دے دی ہے تو اس کو ریاکشن ہے یہ اللہ پاک سب بچوں کو صحت دے میں کافی ڈر گئی تھی بیٹی ہے میری مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا کہ تھوڑا کرنکی بھی ہوئی بھی ہے اس چیز سے فریج میں ہمارے برو جم گئی تھی کیونکہ ہم نے بہت ہائی کیا ہوا تھا اس کو سیون پر کیا ہوا تھا تاکہ نیچے والا جو سارا سمان ہے ٹھیک سامن کی ویسے آپ کو پتا ہے کہ کتنی چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہم نے ذرا ہائی پر کیا ہوا تھا اور گرمی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کیا کر تو وہ اوپر سے نہ کافی زیادہ برو جائیں گی تو ہم نے کہا کہ ہم نہ اس کو آج صاف کر لیتے ہیں لگے ہاتھوں جتنی گرمی ہے تو دو منٹ پر پیگل جائے گی برو پر وہ ہی ہوا تقریباً گھنٹا دو گھنٹا ہم نے اس کو رکھا اور پھر ہم نے ہلکا ہلکا سا اس کو کرچا تو وہ خود ہی برو جائنا اترنا شروع ہوگی بس آئے تھوڑی سی صفائیاں شفائیاں کی اچھے سے لیکن یہ دن کا کلپ ہے اور اگر ابھی آپ کو محمد کمرے کی حالت دکھانا تو آپ کے آپ صفائی تو کرتی نہیں ہے آپ لاپو تو صفائی کرتے نہیں ہے کیونکہ ایزل ایک منٹ میں کھلارا ڈال دیتی ہے صاف سوسری چیزوں کو اس کو نہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بس چیز جو صحیح پڑی بھی ان اٹھا کے نیچے پھینگ دو بس اور پھر جو غصہ آتا ہے یہ جمعہ کے لئے کل کے لئے میں نے عبداللہ کی کپڑے بھی پریس کر دیئے تھے کیونکہ صبح اکثر دیر سویر ہو جاتی ہے اٹھ سے اٹھتے تو پھر ٹائم نہیں بچتا ناشتے باشتے بناتے بناتے تو یہ ہے کہ کپڑے تو پریس ہونے ایک طرف سے ریلیکسیشن ہو جاتی ہے چاول بنائے تھے آج ہم نے پلاو بنائے تھا آلووں کا اور ساتھ آلو ہونے رکھے ہوئے تھے ہم نے ایزل کی لئے کیونکہ ایزل کو ڈاکٹر نے کہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت مجھے کام لگتا ہے ویٹ اس کا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہے تو جو ایکٹیو بچے ہوتے ہیں وہ ویٹ گین زیادہ نہیں کرتے چلتے پٹتے رہتے ہیں تو اس لئے پریشان ہونے بھی بات نہیں ہے لیکن میرا طرح ہی نکل کیا تھا میں نے کہا یہ کیا اتنا مطلب اس کی ایز کی حساب سے اس کا ویٹ کم لگ رہا ہے لیکن اس نے کہا پریشان نہ ہو ویٹ بلکل ٹھیک ہے بس مائے تو ایسے بھی یہ سوچتی رہتی ہیں بچہ جتنا بھی ہیلڈی ہو کیا ہمارا بچہ بہت کمزور ہے اور جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے آج کے دن میں کیا 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 یا نہیں کیا تو بتایا کریں کومنٹس بھی کیا کریں پر میر بانی کر کے اچھے کومنٹس کیا کریں یہ میں کہہ ہی سکتی ہوں اور تو کسی طرح نہیں آپ لوگوں کو سمجھا سکتی کہ کارنلی کسی کو اتنا ہرٹ نہ کیا کریں کہ وہ پھر آپ کو بس اچھے والوں میں یاد نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا وہ معاملہ رکھتے تو اچھی چیز یہ ہی ہے نا کہ ہر کسی کو خوش رکھیں اور ہر کسی کے ساتھ خوش اطلاقی سے پیش آئیں بہتر یہ ہی ہے اور ہاں اگر آپ کا موڈ نہیں ٹھیک آپ کو غصہ آئے یا آپ ایسے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ خوش رہیں جب آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا آپ کا غصہ سارا کچھ سائیڈ پر ہو جائے گئے یہ تو ہر گھر کی بات ہے چاہے بہن بہن ہیں چاہے ماں بہن ہیں جو کہیں نکیں چلتی رہتی ہیں تو اچھی بات یہ ہی ہے کہ اس کو اجنور کرنا چاہیے اور وہ ایک بنی ہوئی ہے نا کوٹیشن کے بتانی میم بنی ہوئی ہے مجھے گئے 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 مجھے گئے گئے